ہم اس چینل پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھنے ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ہم کینیڈا کس طرح سکسیسولی آ سکتے ہیں سٹڈی کے لیے انویسمنٹ کے لیے پی آر کے لیے وزٹ پہ اگر آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور آپ کینیڈا میں سکسیسولی سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام کے بارے میں ایٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اس طرح بہت ساری لوگ بولتے ہیں بس سب سے ایزی طریقہ ہے کینیڈا آنے کا اس کی جو ہے تو آج کی ٹھوڈیوز دیوز دید ہے تو آج کی ویڈیووز کے ہم اکی ویڈیوز کی ان کوئی کریم کی بات کریں گے بہت سائی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہوں بہت ساری اٹلانٹک پروانس پر ہمیں سمجھانا پڑھتے ہیں بھی atlantic provinces چار provinces canada canada جس کو ملا کے بولتے ہیں atlantic province تو بہت ساری technical چیزیں ہم کمر کریں گے اور ہم exactly cover کریں گے کہ آپ کی requirements کیا ہے کون apply کر سکتا ہے each and everything let's go and talk about it right okay so پہلی بات جو ہم نے basically بات کی اچھا یہ first چیز government of canada کی website پر ساری چیزیں ہیں سب سے best چیز canadian immigration کی بات کیا ہے آپ جا کے خود بھی یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں بڑی easy to understand fashion کے اندر یہاں پہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی immigration law جب change ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ canadian canada.ca کے اوپر update آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی lawyer consultant immigration agent کو پتا چل جاتی ہے نہیں سب سے پہلے canada.ca پہ جاتی ہے اسی کے تھرو ہمیں بھی پتا چلتی ہے کہ canadian immigration میں updates کیا ہوگی ہیں تو پہلی تو چیز میں آپ کو basically review کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹلانٹک immigration program ہے کہ ایٹلانٹک immigration program جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ canada کا map ہے جس کے اندر newfoundland and labital جو یہ صوبہ ہے پریس انڈ ایڈورڈ آئیلنڈ بڑا چھوٹا سا صوبہ ہے nova scotia جو بالکل ساؤٹ پہ ہے new bunzwip یہ چاروں صوبہ کو ملا کے basically بنتا ہے atlantic immigration program okay اب اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر فائدہ کیا ہے بھائی دیکھیں پورے canada کے ذرا mostly جب آپ کے پاس job offer ہوتی ہے تو آپ کی direct nomination پی آر کی تھرو نہیں ہوتی ہے مطلب کہ پہلے آپ کو job لینی پڑتی ہے پھر آپ کا پی آر کا process مطلب کہ start ہوتا ہے اس program کا benefit یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مطلب کہ لیکن direct job offer ہے تو آپ کا جو پی آر ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اس کا benefit ہی ہے basically it's in fact a fast process to the پی آر اگرہ سے پر زائریز یہ بات ہے اس کی بھی کچھ requirements ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہر کوئی اس program کے اندر آ سکتا ہے نہیں that's a wrong information right so جب آپ اس website کے اندر جائیں گے website پہ جائیں گے تو پہلی چیز آپ دیکھیں گے step by step guide for aip candidates right okay اور دو چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یا تو basically like you know آپ basically like you know canada کے اندر right okay آپ basically like you know Atlantic provinces کے اندر آپ نے already education حاصل کی ہے یا آپ skilled worker ہیں تب جا کے آپ اس program کے اندر qualify کرتے ہیں okay step by step guide کیا ہے ہم تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ step by step guide ہے کیا تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو designated employer کے through Atlantic immigration program کے لئے آپ کو job offer چاہیے جو لوگ بلتے ہیں نا job offer ضرورت ہی نہیں ہے بہت job offer آپ کو چاہیے اور i'll be very honest with you کہ اتنا بھی easy نہیں ہے آپ کو job offer ملنا hard ہے آپ کو resume اتشی ہونی چاہیے آپ کی Canadian standard کا cover letter ہونا چاہیے تب جا کے آپ کے پاس opportunity ہے کہ آپ کی job offer ہو سکے جب آپ کی job offer بیسکلی سیٹلمنٹ کے ساتھ آپ کی ایک سیٹلمنٹ بلان بنے گا سیٹلمنٹ سرویسز کے ساتھ آپ کو سیٹلمنٹ پلان جو ہے designated employer کو بھیجیں گے جب آپ بھیج دیں گے تو آپ کو provincial endorsement certificate مل جائے گا اور آپ کو بیسکلی ملے گا work permit support letter تو یہ جو چیزوں کو جب آپ fulfill کریں گے پھر آپ بیسکلی second step کی طرف جائیں گے جو آپ بیسکلی بڑھیں گے immigration application تو یہ technically جو ہے ایک simple version ہے step by step اب بیسکلی apply کون کون کر سکتا ہے let's talk about that تو بھئی دیکھیں کون کون اس program کے نہ apply کر سکتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو highlight کر دیتے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ بیسکلی چار major requirements یہاں تو آپ کے پاس qualifying work experience unless you are an international graduate of a post-secondary education in Atlantic Canada آپ نے چار provinces کے education حاصل کیا یہاں آپ کے پاس international work experience آپ کی educational requirements پوری کرنی ہے آپ کو language requirements پوری کرنی ہے اور آپ کو settlement کے پیسے دکھانے ہیں again mostly لوگ جو ویڈیوز بنانے ہیں وہ بلتے ہیں بہت easy آجائی 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 کوئی بھی in proper requirements کے بارے میں بات نہیں کرنا right way تو بھائی دیکھیں work experience کیا چاہیئے آپ کو work experience جو آپ کا ہونا چاہیئے وہ آپ کا ہونا چاہیئے پندرہ سو سولہ گھنٹیں آپ کا ہونا چاہیئے last 5 سالوں کے اندر پر اس کی اچھی بات کیا ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کینیڈا میں ہوئی ہے ہوتے ہیں تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ میں نے یہ پندرہ سو ساٹھ گھنٹے میں نے کام کیا ہے right okay so that's number one thing right کچھ اس کی requirements ہے کہ کیا چیز کام کرتی ہے کیا چیز کام نہیں کرتی example volunteering کام نہیں کرتی internships اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں okay so that's that's a major thing right secondly right آپ کو education کیا چاہیئے تو بھائی دیکھیں right اگر آپ tier 1 ہیں right okay تو آپ basically like you know usually need a degree from university such as doctors dentists and architects okay technical job کے لئے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو at least 2 سال کی basically like you know college کے لئے چاہیئے اگر آپ basically tier 3 jobs کر رہے ہیں جس کے اندر 2 سال سے کم کا بھی کام چل جاتا ہے صحیح ہے نا okay ایک تو ہے international graduate اور اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے پر کیونکہ بہت سارے ہماری آردینس میں majority of them جو ہے وہ basically کینیڈا سے باہر سے دیکھ رہی ہے اگر آپ کینیڈا کے اندر پڑھ رہے ہیں already تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ definitely ان چار صوبوں کو consider کریں because اگر آپ کے پاس ادھر education کا experience اگر آپ کو job secure ہو جاتی ہے پھر تو مطلب کہ آپ کو direct PR کا cut out ہو جائے گا تو education کے ریفرنس سے آپ کی کیا requirement ہے اگر آپ NOC tier 0 یا 1 کے اندر ہیں تو آپ کے پاس at least post secondary education اور higher اگر آپ NOC 2 3 اور 4 کے اندر آتے ہیں تو آپ کے پاس diploma بھی چل جائے گا basically from outside of Canada وہ بھی چل جائے گا okay آپ کو پھر بھی اپنے credentials کو west یا ICAS کے through آپ کو properly evaluate 100% language کی requirements tier 0 1 2 3 5 tier 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 keiner tier 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 آپ کو کس طرح ملے گی آئی اب بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ آکے اٹک جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں جوب آفر کس طرح ملے گی اب دیکھیں جوب آفر کے لیے پہلی بات تو آپ نے صحیح طرح سمجھنا ہے کہ آپ کس ٹیئر کے اندر آتے ہیں رائٹ اوکے آپ کا رول جو ہے وہ کس ٹیئر کے اندر آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور ایک اور جس پیچیز آپ کو سمجھ میں چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کو یہاں پہ کلیرین کپنی سے جوب آفر چاہیے تو آپ کو ریزیو میں اور کور لیٹر آپ کا پروپرلی پولیش ہونا چاہیے اگر وہ پولیش نہیں ہے تو آپ بھول جائیے کہ آپ کو ایوین انٹرویو کی بھی کال آئی گی بہت سارے لوگ ہمیں کونٹیک کرتے ہیں بولتے کہ بھائی بس میں نے اپلائی کیا ہے جب آپ کی ریزیو میں دیکھتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو کال نہیں کرے گا اس ریزیو میں ریزیو میں کو اپنے کور لیٹر کو پروپرلی آپ پولیش کریں اچھا اس ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو ساری سٹیپ بائی سٹیپ بروکن ڈاؤن سٹیپس ہے all the way to the پی آر everything is there right تو کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بھی لائر کنسلٹنٹ ہے ایجن کوئی بھی آپ کو بات بولتا ہے آپ جا کے canada.ca پر ڈبل چیک کریں اس چیز کے بارے ڈبل میک شور کریں کہ جو وہ انفرمیشن دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اگر آپ کو کینیڈا آنے کے لئے کسی بھی چیز کی help چاہیے آپ ہمیں lawtique.com lawtique.com پر contact کر سکتے ہیں آپ کینیڈا آنے کی کوشش کرنے ہیں امیگرینٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں یا آپ کے پاس امیگریشن یا ویزٹ یا کچھ ریزیڈنسی ہے اور آپ یہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو we will be very happy to help you like کیجئے شیئر کیجئے subscribe کیجئے اور questions اگر آپ ہیں آپ کے پاس ہے تو comments میں جا کے آپ question کیجئے اور lawtique.com lawtique.com پہ ہماری website پہ آپ کے forum بھی ہے جہاں پہ آپ اپنے questions بھی جا کے post کر سکتے ہیں thank you bye bye